دوست آج میں جس اداکارہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ اداکارہ ہیں سداکارہ ہیں موڈل ہونے کے ساتھ ساتھ ڈریکٹر اور ڈراما پروڈیسر بھی ہیں وہ پچھلے چالیس سال سے شو بیزر انڈسٹری کا حصہ رہی ہیں اور چھتیس سے زیادہ ڈراموں میں بہترین اداکاری کے جہور دکھا چکی ہیں جی ہم بات کر رہا ہوں لیجنڈ اداکارہ روبینہ اشرف کی اداکارہ سداکارہ موڈل روبینہ اشرف اداکارہ روبینہ اشرف نے ہاں کر دی آپ کے پہلے ڈرامے کا نام بھی اور ڈرامے تھا اور یہ سپر کلاسک پلے تھا اس ڈرامے کی کاسٹ میں آپ کے ساتھ پی ٹی وی کے لیجنڈ اداکارہ اورنگ زیب لگاری خرشید شاہد اور مرہومہ تاہرہ نکوی شامل تھی دو صحب آپ کرتے ہیں اس ڈرامے کی جس نے آپ کو صحیح پہچان دی اور ملک گیر شہرت دی اس ڈرامے کا نام تھا ساون روپ اور اس ڈرامے میں آپ کے ساتھ کو سٹار تھی سہرا کازمی اس کے بعد آپ نے پی ٹی وی کے ایک سے بڑھ کر ایک بڑی کاسٹ کے ڈراموں میں کام کیا جن میں ڈراما پسے آنا سارے فرست ہے آپ کے مقبول تیری ڈراموں بھی بات کریں تو چند کے نام کو جس طرح ہیں عشق کی انتہا یاریاں انزفر مور اس گلی کا تمہیں کچھ یاد ہے جانا مصوم حصار عشق کسک دو بول اور ڈراما ہتھیلی کے ساتھ ساتھ بدلتے موسم شامل ہے ربینہ اشرف نے ڈراموں میں ایکٹنگ کے علاوہ دوزہ سولہ میں بننے والی فلم لاہور سے آگے میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے کہ عبداللہ فرطاللہ اور بحروس ابزواری وغیرہ شامل تھے ربینہ اشرف نے ڈراموں میں اداکاری کے علاوہ ڈراموں کی ڈیکشن بھی دی اور انہیں سب سے پہلے دوزہر انیس میں بننے والا مشہور ڈراما سرک چاندنی کو ڈریکٹ کر کے شبہ ڈریکشن میں قدم رکھا ڈراما سرک چاندنی کو آپ کی بہن نائلہ انساری نے لکھا تھا اس کے علاوہ آپ نے رسوائی وانی شکوا تیرے سوا ترازو ڈراما کو بھی ڈریکٹ کیا ہے بات کرتے ہیں ربینہ اشرف کے اوارڈز کی تو انہیں انڈرس ڈراما اوارڈز دوہزار پانچ میں کٹیگری بیسٹ ایکٹرز ان لیڈنگ رول کے لیے ملا تھا اس کے علاوہ لکھ سٹائل اوارڈ بیسٹ ڈریکٹرز بھی وہ حاصل کر چکی ہیں دوہزار اکیس میں ان کے بارے میں یہ خبریں عام ہو گئی تھیں کہ انہیں کرونا وائرس ہو گیا ہے اور کچھ سوشل میڈیا دوستوں نے تو یہ خبر بھی پھلا دی کہ ان کی ڈیتھ ہو گی ہے لیکن ان کی جو بیٹی ہیں وہ بھی ایکٹرس ہیں اور وہ پھر کیمرے کے سامنے آئی انہیں نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ میری والدہ کو کرونا وائرس ہوا تھا لیکن اب وہ بلکل ٹھیک تھاک ہیں ربینہ شریفٹا یہ الزام ہے کہ بتاؤ ڈریکٹر وہ اپنے راموں میں اپنی بیٹی کو زیادہ سپیس دیتی ہیں زیادہ مارجن کام کرنے کے لیے دیتی ہیں اس کے علاوہ انڈین ایک چینل نے ان کے بارے میں ایک خبر پھلا دی تھی کہ وہ پریگنٹ ہو گئی ہیں اور اس وقت ان کی عمر چوون سال تھی یہ انڈین چینل نے اس وقت یہ خبر انڈین چینل نے اس وقت یہ خبر آنئر کی تھی جب وہ ایک ڈرامے کے اندر ایک پریگنٹ لیڈی کا رول ادا کر رہی تھی دوستہ اب بات کرتے ہیں ربینہ شرف کی ازواج زندگی کی تو انہوں نے تارک مرزا سے شادی کی ہوئی ہے ان کے تارک مرزا سے دو بچے ہیں جن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے ان کی بیٹی مینہ بھی بہترین ادا کر رہے ہیں دوستہ یہ تھی کہانی ربینہ اشرف کے بارے میں اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو آپ اپنا پیار دیجئے اور اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکر ادھار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریس ہی ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے